الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 لیمیز اللہ لمن کجم من کجم وصلات و سلام علیہ سید اللہ بیائی والمرسلین وعلیہ علیہ واسعابہ اجمائی اما بادو فوز باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا رُبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الُقْدَةً مِنْ لِسَانِ یَفْقَمُونْ قَمْلِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْحَلُونَ عَلَنْ لَبِي یَا أَيُّهِ الَّذِينَ يَا مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْمُونَ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام آستے آستے پڑھنا اور آستے حضورتی ذات ڈڑھ گئے ہوں جو کہیں دی تیرا کھاماتا تیرے گیت کھاماتا ہی تھے تا بڑی کجوسی کر رہے کھانا کوئی نہیں سرکار دے درود کھل کے پڑھو الصلاة والسلام پچھے تک جتنے دوست بیٹھی مر کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وعلا سمحابی یا حبیب اللہ کجوسی نہیں کرنی درود نل حضورتی مفلتے رونک جلوہ فروض ہوئیں گی مل کے پڑھو الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وعلا سمحابی کیا حبیب اللہ ذرا عشقر پڑھونا حرب مرید دواء صلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا سمحابی کیا حبیب اللہ 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 تبارک و تعالی جل شان و حود حمد و صنات و بعد نبی مکرم شفی معظم جنابی حضرت محمد مصطفیٰ سل اللہ و سلم عزیم الشان بارگالی دی اندر بے شمار حدیع درو دو سلام پیش کرنے تو بعد معزیز و مخترم و تشم زیبکار حاضرین معفل ناتخانان شریپیان نقیب معفل بے محمد شاہد صاحب اور میری جماعت عزیم علمائی اکرام سٹیٹ جلو فروضن بانیان معفل اشتہار دے تک کافی بیلیاں دے نانے بس اتنی ہی بات کافی یہ کہ بزم بزم محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانسان سارے اس بزم میں شامل ہویا انہ بیلیاں بزم والیاں توانو مدو کیتا ہے مینو بی ناتخانان علمائن بائی محمد نظیر صاحب بی سٹیٹ جلو فروضن دیکھر دوست حباب میرے بزر کبابی سارے اندر نال ہوا دے فرد صبح ہو جائے سارے میرے حضور دے غلام انہیں میرے بہدری 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 لے آرہے کڑے جاؤ کتے گئے ٹیم گئے ہوگیا پیچھے ہوگیا اور جنہ آنا ہندہ ہے انہیں نو کچھ ہو تو آنا تو اڑاوی اڑاو سو کھا نہیں کہ اتنی شدید سردی تھبیلی ہو اسیتے چلو نقیب مافل بھی ناد خان بھی میرے علماء بھی اساں در پڑھا نہ آئے پر ساڑھے نال تو آٹا مقام بلان دے سانو کوئی نکوئی دلال چھوئے یہ کہ بیلی بلان اللہ نراز نہ ہو جائے تو انہوں کسی دا نہیں تو سیدھ رسول اللہ وستے آئے ہو کیا بات سبحان اللہ ہاں ہاں تھوڑی عظمت مسلام ہے بابا باقی یہ کوئی آقین کوئی لنگر وستے آئے نہیں لنگرا لوگرا دے کوئی گا نہیں جو پیچھے پکھے نہیں مرے دا انہ بھی نہیں بکھے مردے الیکشن جو میں جملہ کیا سی لوگ کی آندے نے کوئی دو چار کنالہ زمین خبرستان رسطے دے دیا تو بھور دے دیا آئے مردہ گھٹرہ بھی سٹے آئے تو پھر زمین منگو زمین زمین اپنا ریچ ہون تک مردہ گھٹر ریچ نہیں سٹے آئے زمین میں چیت فلان دے رہے تو ہون کنال چھڑ دیو حضور نہ رکھ لو آج بھی میرا ای لفظ ساڑھی تا ڈیوٹی ہے رات آنو سونا سیب نہیں ہوتا حضور دے ذکر محب کملی والدہ کروڑ ہاں شکر ہے پر جو تس ہی آئے بیٹھے ہو تو آڈی میں ڈیوٹی نہیں لائی باب نظید نے ڈیوٹی نہیں لائی محمد علی نے ڈیوٹی نہیں لائی ازاد ڈوگر نے ڈیوٹی نہیں لائی تو آڈی ڈیوٹی میرے مدینے والے آقا نے لائی سبحان اللہ کیا بات اے نو سمجھنا کہ حسن چلے جمع گئے اٹھے گئے تسانو کجھ نے ملنا ایک بات ارز کرنے چاہنا بڑی پکی لوکہ اتراز اتراز بڑے کیتے نے میں آج کال اتراز چھڑے اتراز دے جواب کیوں کہ ضرورت ہی نہیں آج کال اتراز دا وجود ہی کوئی نہیں رہا بس گلی گلی نگر نگر میرے نبیدہ ذکر ہی کرو بس جائیں انہیں جواب دیں بس بیٹھے رو گئے تو اپنا وقت ضائع کرو گئے انہ مننا تھے نہیں مسال دے دیں ابو جال نے حضور اتکیا کے نہیں اتبا نے ابو لاب نے سرکار رو تکیا تے سرکار رو سم نے تک نہیں من تے تو آنے میرے کہتے کی نے من سرکار رو تکیا تے پھر بھی نہیں من کہ نہیں تے جن اب تک کی آئی نہیں مارا پہ رہی نہیں بلال 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 کیوں مارا کھانا کملی تو انہوں کی بتا آج تکیا نہیں تے یہ حال جدو تکیا تے فر کی حال ہوئے سب سرکار نے بھی وعدہ کی تا رب العالم نے بھی وعدہ کی تا بلال چار سٹ کھ لے حضور فر کی ہوئے گا فرما دنیا دا چودری کروڑ روپیہ لا کے بنائے گا مسیح تا اپنی پھٹی نہیں لان سکے گا پھٹی بلال دی لگے گا پھٹی صدیق اکبر دی لگے گا حضور کیوں فرما بس دنیا کائنات دی ای بات کمال فرما گوز بات فرما دی میری خدمت رجی بندہ آیا آ کہ خواب دے اندر میں اپنے ابی نو تکیہ ابی دی شکر انسانہ والی نہیں سی جی ابی دی شکر جڑی انسانہ والی نہیں سی غوث فرما دے کہ کنہ والی سی حضور میں بیان نہیں کر سکتا بس میں پتہ لگا کہ میرا آپ جہنم مچھے فرما میرے کی کرنا ہے حضور تُس دعا فرماؤ رب العالمین انہ دی بخش شو مغفر فرما آپ فرما دے دس میری محفل وی چی تیر آپ آیا حضور مغفر نہیں آیا فرما ایک دے ساڑھے دروازے کو ننگ ہے ہاں حضور یاد ایک وری میں بیمار سا میرے موڑے تھے چاہ کے نہ حکیم کو لے کے گے سی تو میرا بھو ننگ ہے فرما جا چلا جا حضور کتر جا جا فرما کار چلا جا کل مسکراندان ہے حضور مسکراندان فرما خویا کی ہے حضور اجمیراتی خوابی میرا ابا جنت تیجھ بٹھا ہے میرا ابا جنت تیجھ بٹھا ہے فرما اچھا اگل جی حضور اگل بس ٹھیک جا چلا جا حضور نہیں جانا سیانے بندے سیانے ہیوں دینے پگلے بندے پگلے ہیوں دے لے اے کتا بیکھیا جی کتا انہیں پریشان ہوگی اگر کی شہد نہ لہ رہ کتا نہیں بیکھیا اور رات پچھلا پیر ہوگی پونک دا تو ادھے اپنی آواز بدل جان دی تو تسی سارے کہنے روڑ کر دا روڑ نہیں کر دا وہ پونک دا کن چان نو حسد کر دا کہنے انہیں روٹی رکھئی یہ تب انہوں دندہ نہیں پیان گھسے نا چان نو پونک دا تر راب ہو دی آواز ہی بدل آش اٹھا چان نو اے آئی آئی نہیں سمجھے کھا کھا کیوں کھتے دا کھم میں پونک نو تھوڑا کھم میں اپنے دین دا کم کر دیں رہنا لین تے لگیا رہنا اتراز دیں اتراز دیں کرنے کرنا کہ مال غنیمت جنہ سیابانو مل گیا جنہ عیسیٰ مل گیا سیابانو قیامت جنہ ادہ ملیا ادہ ملے گا جنہ سارا مل گیا اتھے حصہ تے جنہ لیا ہی نہیں اتھے انہ سارا حصہ سنی بنو معاملات اپنے درست کرو بات ارز کر رہا سب کہ غصیات فرمان دین کہ صبح آیا آکھے کیندہ پیہا حضور میرا بات جنت ہی پھر دا پیہ فرمائے ٹھیک پھر پیہ جی فرمائے ٹھیک چلا جائے حضور میں نہیں جانا کیوں حضور دست ہوتا سہی نا کی سمجھ دے جنت جگیا آپ فرما دینے میں راتی اٹھ گئے اپنا ادی رات ہوئی نہ تو میں بستر چھڑیا اپنی جبین زمین تے سجائے ارز گتی مالکہ وہ میرے کو لیا آیا سے اپنے عبیدی دعا وست آخ گیا تے خالقہ کرم فرما شرط مصطفیٰ دین پاک دواست فرمایا کہ تحجت تک میں دعا کرتا رہا تحجت تک تے فرمایا آواز آئی عبدالقادر اسا بخش چڑے فرمایا میں پھر چپا آواز آئی انہوں نہیں بخش تیرے سارے غلامانو دینے پھر میں اٹھے ہاں میں پہنچ ہاں جہنم دے دروازے تے گیا پتا ہے جہنم دے دروازہ کسے نہیں پتا آپ فرما دے میں گیا دے جہنم دے دروازے کہ کیوں کھل ہوتا ہے کہ اندر میری ڈیوٹی اندر جڑا آمدہ اندر کہل دے نہیں اندر پہی کہ اندر حضور اللہ دے عزت دی قسم تو اڈا غلام جہنم کوئی نہیں گیا آپ فرما دے میرا غلام کوئی نہیں جہنم بچ گیا حرش کی حضور نہیں گیا آپ کھلو کے مدینے ورد چیرہ کر کے نا کہ اندر میں حضور دے عزت دی قسم میرا غلام قیام تک جہنم جانے کوئی سبحان اللہ ایک دعوی غوث آزم دا پھر غوث جدہ غلام سرکار نے فرما کہ جہنم بندہ دنیا تو جائے گا میرے کریم آکھ علی صلاح فرما دے جہنم میرا امتی دنیا تو تشریع لیا جائے گا امتی امت مرہوم سرکار فرما دے میری امت سرکار فرما دے میرے امت مرہوم ارد کیا قائدت کی مثال میرے تیرے نبی امام اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم انشاء فرما دے نا فرما دنیا تو جائے گا تے غنا نال پڑیا ہوئی گا فرما یا غنا لے کے جائے گا قبر بھی جائے گا ارد کی مل والی دی مولا بکش شاہ رب دے مبوب فرما دینے کہ میرا ایک قمتی ایک قوائی دے گا رب العالمین اُدھی بکش فرما دے حضور پھر فرمایا کبرہ تو اٹھن گے تغنامہ تو پاک اٹھن گے جدو دی میں حدیث پڑی ہے نا اللہ دی قسم کبر نے کیلے مکوڑے میں نے پول گیا وہ جدو کبرہ میں چھو پاک ہو کیوں اٹھنا ہے حجب پول سرات نے بڑا مشکل کہا میں جی مشکل میں کہا کتو مشکل ہے کیوں بلکہ کریم نے بشارت دے دیتی فرمایا کبرہ میں چھو جدو اٹھن گے تغنامہ تو پاک ہو لگے تغنامہ تو پول سرات تو ناگ جان گے کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک بے شک بلکہ ایک اور سوال کرنا پچھو لے آنکہ تاہیتھے تک جتنے بیلی بیٹھے ہو سابنو آدم علیہ السلام دلے آنکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو لے کے گھوث ہی آدم تک بلکہ جتنے بلی گھوث کتب اپتال میرے نبی علیہ السلام دے خلام علماء ناد خان قاری حافظ نباضی حاجی نقیب سارے آنکہ ایک بندہ بھی دست دے دے کسے نبی نے کسے گھوث نے کسے ولی نے جدو تبلیغ کرن گے ہونا ترنال بسترہ کھڑیا ہوئے واہ 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 جی کیا بات ہاں علماء دی موجود کی کیوں آسی صاحب بسترہ کھڑیا ہوئے نا نا ان سن میرے تاتا علیہ جبیلی تبلیغ وستہ نکلے کم بز کم چھات کتاباتے حوالے موجود رہے میاں شہرِ ربانی تبلیغ وستہ نکلے جنابِ پیر سیادلہ جبال تبلیغ وستہ نکلے شاہ سلیمان سو سوی رحمت اللہ علیہ براللہ حمر قعدہ تبلیغ وستہ نکلے جناب پیر میر علی شاہ مرزیہ دے نال جنگ کرن وستہ نکلے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا قواست نکلا ایک ہاتھ میں مسلح تھا دوسرے ہاتھ میں لوٹا تھا نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری سارے بلو لبے 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 يا رسول اللہ لبے لبے يا رسول اللہ لبے 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 لبائق یا رسول اللہ لبائق بعد مختصر جتنے نبی رسول پیغمبر ولی روز قطب ابتال کسے نے بھی بسترانی کھڑیا انہوں نے کیا تبلیغ کرن چلے ہیں رام کرنے ہی کوئی نہیں بسترے تھا کی کام میں کیا پھر فرمایا بس مسلح دی لوڑے تھے لوٹے دی حضور لوٹے لوگی کرنا جے فرمایا بوزو فرمایا نماز اے جلا بسترانی کیلئے ایک ہی دی سنت ہے جی تو سی بے کیا گئے کھو 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 پڑیا کتاب ہوں لوٹا تھا سو پڑیا مسلح دی قرآن میں جی مسلح رازے کرے اس لئے سے عقیدہ سچا تے سچا ان کو سی آدم فرما دیں ہاں دست ہو جی او دور دست ہو جی او دور فرمایا کوئی میرا خلام کیا فرمایا نہیں مولوی ایک نو خارش ہو اندہ پہ شاکر صاحب کسی پڑیاں بڑی عجیب کے لنگ کرتے ہو جڑیاں کل وچنیاں دی کہتا بس اللہ ہی کافی ہے میں نے کہا اللہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے ایک نو میں چون کی پھر لیا میں آگیا کی پہ آنا ہے کہتا شرک پر شریف شرک پر شریف میں ککی لبنا ہے اندہ میں سواریوں پہ لبنا ہے میں کہتا کیوں اندہ بس کوئی روزی تا سلسلہ بناوا میں کہا کملیاں جھاڑ دیں اللہ ہی کافی ہے اندہ نہیں دیندہ تے اللہ یہ پرپتیاں دے ذریعے دیندہ ہے کیا باتیں کیا باتیں بہت خوب بہت خوب پر تیندہ مابوب دے ذریعے دا لے اللہ ہی دیں دے پر تاتا حجوری دے حق دے دیں دا اللہ ہی پر بھی اشری ربانی دی دیا حق کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق کے نا اصا مشرکت نا اصا بدتی اصیعہ دنینا پڑھنا لے کس نے بولیشن والی سانمی نے پوچھا نا کہ لیٹرین بھی جان دی تو واقعی ہے تاکیندہ یا یوہنہ فردک لوٹا ٹردک فی مقامی جردک و ٹردک ہمیں کہے عربی کی چھوکڑی ہو یا یوہنہ یاد رکھ اگر مسئلہ تلاش کرنا ہے انتو سم پوچھو گے کہ بھائی گوشی آدم نے فرمایا جڑا میرے پوئے ان کو ننگ جائے شاکر صاحب انہیں نبادہ کتھر پڑیاں میں کہا گوش لو پوچھ ماندہ نہیں بیان توسی کیتا ہے میں کہا پھر بخاری کھانی نہیں تیلی سبحان اللہ تھے میں تغریر سارتے نہیں ہے بھائی پچھے تک سبی کر دی سبحان اللہ تھے ہے یا نوال ردی دیوٹی ہے بھائی پچھے تک سبان اللہ دی آماد آوے بھائی چشتی نے تغریر کوئی نہیں توانو سنانی آنکھوں سبحان اللہ کیے وقت محدود نہ یہ باتیں کیوں کر دے نہیں اس وصلے کیسے چھڑتے ہی نہیں دی جان قوم کہنے یا اللہ لطیفہ علیہ جی مولی صاحب تغریر کر رہے تھے راہ ساری ننگی ایک تغریر اکھا بات کر کے لگے ہر کھولی تھے کوئی بندہ انہیں ایک بیٹھا تھا انہوں پجھے تو کیوں بیٹھا ہے روندہ بھائی انہیں کہا میری تغریر تلوی انہی پسند آئی ہے کہ انہ دا تغریر ان چھڑو ہے جنہی چادر تھے بیٹھے ہوئے یہ سبحان اللہ دے میری ڈیوٹی ہے تو اسے اٹھو گے تلوی چادر سمال کے جامعہ دا ہے اس واسدے تقریرہ ہیں جنہی کرو کہ جس تقریر تھا بندے ہوتے کم از کم اثر تھے ہوئے جواب دے ہو جی شاکر صاحب میں کہا جی ہے جی تو سیان دے گوز دے بوئے گننگ جا بکشے شے داتا دے دربار دو دوا منگی آجا بکشے شے میاں شیر ربانی دے مزارتے جا بکشے شے پیر شیال دے مزارتے جا بکشے شے ساس سلمان دے مزارتے جا بکشے شے بیر علی شاہ کو جا بکشے شے اوے بات آتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے یہ بات بکی ہے ان کے مزارت پر جا بکشے شے کیا بات ہے پوری سمہداری سے کہتا ہوں بکشے شے وہاں جا کر شتانی نہ کر حضور کی ذات پر دروت پر بکشے شے ہونا کھو گے کیویں بیجی گوز نے دبا دے چوئے ابھی میرے پوش دہنالی میری مسیدن میں سیدنال چاند فوٹی بابیان مسید جی آپ نے جو میں کو یہ خطبہ کی دیا میں کہا جی کیا خطبہ میں خطبہ دمیار بھی پڑی اندھا نے جو بات کیا میں کہا جی جی آپ نے کہا ہے جی گوزی آزم کے دروازے سے کوئی گزر جائے وہ بھی بکشا جائے میں کہا جو تے گوزی آزم دے دروازے دکال پیا کرنا ہے نا بخارہ دا بادشاہ کہڑا بخارہ دا گزردہ پیا انچے گزردہ پیا بیلی آنے نے بادشاہ کھلو جا انہیں کہا کیوں وہ کہا کیا کیا اللہ تعالیٰ علی جلال نسید اینا اُدھے ظلامہ نے بار کٹے انہیں ایک کمبلتے دریاں تے چار دے پہنے مٹی اٹھی ہوئی ہے اکھیا ہے اکھیا ہاں مٹی اٹھی ہے کہ لوگ کہ جاؤ جناب کے رسالہ سے مٹی پہ جائے گی جناب کے چھرے سے مٹی پہ جائے گی کہتا وہ کون وہاں سب وہ پہ کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے کہا اللہ رسول کو یاد کرتا ہے کہا لے چلو مجھے دریوں کو جاڑو جاڑو میرے چہرے پہ مٹی پڑے میرے جسے پہ مٹی پڑے ہو اور جاڑو مریدوں نے کہا ارے پادشاہ کیا بجا ہے کہا تجھے پتا نہیں ولی کے پاؤں کے ساتھ جو دھوڑ نگ جائے وہ جس پر پڑے وہ جنتی ہو جاتا ہے نارا ہے رسالات نارا ہے رسالات لپے 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 بخواہِ اے نعرہ لے جائے نبی دے دوارے دے نعرہ میرے دمچھوں میرے دمچھوں کی اے نعرہ دشمنہ لئی حضابِ نعرہ پارینہ دیوانی علی حجدہ سوابِ نعرہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 بڑی توجہ کسی نے کہا حضرت ہم تو آپ کی بڑی حیاء کرتے ہیں آپ نے اللہ کے ولی کے پاؤں کی مٹی میں نعالیہ ہے فرمایا یہ کل قبر میں کام دے گا فرمایا پانچ دن کے بعد بخارہ کا بادشاہ وسال کر گیا دوستو نے خام میں دیکھا جنت میں پھر رہا ہے کہا تو کبھی کبھی شنا پیتا تھا کبھی کبھی بے حیائی کرتا تھا ارے جنت کی سلام ملی ہے کہا پھلی کے کلموں سے لگنے والی جب بڑی ہے اس میں میں نے جب سے غسل گیا ہے اللہ نے جسر پاک کر دیا ہے گھر کر گھر کر جملے تھے چھوٹی بات نہیں پھر کہا پھر کی گوثی آدم فرماتے ہیں ایک کتب کچھ ایسی غزی کر گیا کہ کتبیت سے اس کو پھینک دیا گیا فرمایا جب دو پھینک دیتا سارے پھریا آگیا یار کوئی رستہ دسو اللہ نے اُتھو میں نے سوٹ چڑھیا ہے درجے کھلی آگے نہیں ہنگی کرو ایک بولیا کہنے اِزْحَابُوا الٰہ بغداد اِزْحَابُوا الٰہ بغداد بغداد کیوں نہیں چاہتا غوثی آدم کے پاس کہا پھر کیا ہوگا کہا جاغو سے پاک کے پاس کہا ٹھیک ہے پاک نہ ہوا وہ کتب کیا غوثی آدم کے پاس ابھی پہنچا نہیں باہر شہر میں گیا جب نیزر چالی کہا میرا پیر جلال میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا کام بنے لگا کامتے کامتے زمین پہ جا گیا جب زمین پہ چیرہ لگا چیرہ مٹی سے دل گیا اب آدھائی باپی شلاجہ تیری کتبیت محال ہو گئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہا کیسے کہا غوث کے در کی مٹی لگ گئی ہے غوث کے در کی مٹی کہ یہ آلام ہے آپ جی شاکر صاحب مجھے جی اڈی لبیت و قریب مرکہ کیوں ہے یہ ساری ہم غوثی یہ گلان کر گئے توسی تک دیکھیں دے جی یارمیہ لینو مننو قد دیکھیں دیو بارمیہ لینو مننو قد دیکھیں دیو سیافہ نو مننو قد دیکھیں دیو داتا نو مننو بے شک رب نو 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 تہاں گفار ہے پہلا رب نو مننو رب تے رسول نو مننو سارے نبیاں نو مننو سارے رسولہ نو مننو سارے پہکمناں نو مننو سارے سیاباں نو مننو سارے والیان نو مننو سارے محولوی이가 نو محولوی WHEN محولوی کے لئے علی سنت مند ہے کہ تو تو بسرے میں جا بڑھو اس کا دیکھ جاتا کہا جو جی شاکر کہہ رو سارے انہوں ملو ہو کے نئے سیری مندے ہوتا نہیں کہہ سکتا ہے لہت پھر پھر جدوہ لکھی کا سمنی آگئی بات مختصہ اے جی گو سی آدم کے در سے گزر جاؤ تو بخشش ہو گئی شاکر صاحب کوئی تعلیل میں کہا کتھو منگنا ہے کہنا پران ویچو میں کہا پران ویچوی ہے تو اور کتھو تس ہو گئے میں کہا تو سب بخاری رواندے ہو ہاں ہاں الحمدللہ میں کہا بخاری رواندے ہو ہے ہاں میں کہا بخاری رواندے چوتس ہاں ہاں جی تس ہو میں کہا گوستی شان ہاں جی تس ہو میں کہا گوستی شان ہے بے کہ تُو آنا ایسانی ہو بے شرابی ہو بے بے نمازی ہو بے گوستے کار چلا جائے گوستے واہ مانگے جی بخشی آجاندہ ہے میں کہا میرا کھیتا ہے گوستے تردی مٹی لگ جائے بخشیا جائے میرا کی دیکھیں کیوں میں کہ زمانے دی پہنی عورت کنجری ایک کتے نو پانی پلا کے بخاری ترادی سے جلتی ہو گئی رب نے کتے دی لاج رکھ شٹی دیکھو اس دی لاجو نہیں رکھے گا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب کیا بات ہے رب نے کیا کہ مخلوق چون مخلوق دی مخلوق نیچو کتا نجس پلیت جد نال لگو تو گزارا کوئی نہیں تو اوہ دو پانی پلایا اوہ دے مو بھی چار کتے گے رب نے فرمایا جبرید جی مولا انہوں اسبق شٹی ہے یا اللہ کیوں فرمایا انہیں خدمر کر شٹی میری مخلوق دے کتے دی اوہ دے جان بچا شٹی اوہ جڑا نجس دے کرے ریم اوہ دے جان بچا لے تے زمانے دی فاشہ عورت زمانے دی پیڑی عورت جنت دی لگی جائے تے جیدے تے میرا گھوست کرم کرے اے جے جواب ادا اونجے تے بڑی انگل بے شمار دلائے لیں پر بعد مختصر وہ اسے آدم پہ انکر بارے کدھا تقدیر دا آپ نے فرمایا کہ بس اللہ کی حکم سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے کہیں کہیں دیلے جی اللہ عزت دین دا ہے اللہ زلیل کر دا ہے میں یہ ٹرانسلیشن نونی مندہ میں انو مندہ کہ اللہ بعد شہیہ دین دا ہے اللہ عزت دین دا ہے تجڑا زلیل ہوندہ ہے نا وہ اپنیاں کرتو تن تو زلیل ہوندہ ہے اپنیاں کرتو تن تو ہوندہ ہے نا توانو پکا پتہ ہے کرتو تن تو زلیل ہوندہ ہے کرتو تن چندیاں ہوندہ تے زلیل ان تو ساتھ ہوگی جی نہیں جی راب زلیل کی میں راب فرماندہ ستر ماما جترہ پیار کرنا تو آڑی اکمان میری مالا مجنہ مزی برا پیڑا اللہ نہ کرے مانہ زیادی بھی ہو جائے وہ یا کہے بھائی شاکرنوں مائی پٹرول سٹھ کے آگل آ دے تو میری مائی لائی جی تو آڑی چرسیوں میں جی نشائیوں میں پیڑاوں میں مانو کردہ ہوئے گالاں کردہ ہوئے ایک ماہ آگلہ 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 ہے ستر ماما جترہ پیار کردہ اور سلیل کردہ سبحان اللہ سبحان اللہ غور کرنا وہ سلیل نہیں کرتا بنتا سلیلہ والے کم کرے تسلیل ہوتا ہے تسلیلہ والے کم چھڑ دے دین دنال مقابلہ نہیں حضور ذات در نہ آئے جھک جایا کرے بات مختصد گھوسی آگلہ فرما دیں میں بیان کر دیا سلیل تے اتنا چھت بچو سپ نکلیا آڈ گیا ڈوڈ ڈا ساپ بندے سارے نہ سگی آج نے پولس آ جائے لیتے پولس تے پولس آ جائے لیتے مولوی جاؤ تیرا پلاو بے سب نکیا وہ سی آگو فرما دیں سارے نہ سگی تے سب آیا آپ فرما دے میں تقدیر بیان کر رہے اللہ دی شان اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ نہ جائے تو کچھ نہیں ہوتا اللہ ہی موت دیتا ہے اللہ ہی زندگی دیتا ہے بیان کر رہے سب پوری چڑے تو چڑ کے بعد ہی آیا گل ویچے لپیٹا مارے آیا کہ تو اڑے میرے گل ویچے ساپ لپیٹا مارے آئے قرآن پڑھتا رہے گا وہ شاکر صاحب جال بچانی ضروری ہے اتھے تو مسئلے کر لوگے پر میرے گھوست فرما دے میں نہیں لیا پھر آیا لپیٹا مار کے انجو کے انجو ڈنگ کر کے میں کیچپ ہوئے آجے میرا وقت آیا ہی نہیں اللہ کے حکم سے جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ساپ تھلے اتھر کے پیار چھو کے گردہ باغو سلازم ہاں ہاں سبحان اللہ وہ ایدھر سبانے بھی نعرے لاشدیتے تو سبحان اللہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بات یاد رکھو کہ جدو رب فرما دائے وہ سیاظم نے جمعہ فرمایا رب فرما دائے کہ جدو پندہ وقال اللہ زین اللہ یرجونہ لکا لکا حاصل کر لے تو رب فرما دائے کونہ دی کرسی میری ہے کونہ دی کرسی اللہ فرما دا کونہ دی کرسی میری ہے تو یا اللہ فیر کی کر دائے فرمایا جدو میرا بندہ میں نو راضی کر لے میرا یار نو راضی کر لے یا اللہ فیر کی کریں گا فرمایا کونہ دی کرسی تے میں انہوں بٹھا شٹ رہا ہوں کہ تُو سانو دوہ نو راضی کر لیا میرے نو بھی تے میرے یار نو بھی جا کونہ دی کرسی تے رہی پھر بندہ بیٹھا آئیتے ہوں گا تو جمعہ داتا سا پڑھتا ہوں گا بیٹھا آئیتے ہوں گا تو پھردہ بغداد ہوں گا اس واسطے مسلمان یاد رکھ اپنے آپ کو بدل لیں یہ تُسی یہ نہ کہو کہ ساڑھی غلطی نہیں تُسی صحیح کر سکتے ہوگا تُسی شادی آل جو تھا کہو جی جدو برات اندر بڑھے لیں تَسُورَتْ لَقِيَا الرَّحْمَانُ وَاللَّمَا الْقُرَانُ تَسُورَاللَّمَا الْقِيَا الرَّحْمَانُ میرے تیرے آقا امام اللبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریمہ کا فرمان دیں کل قیامتہ دن ہوئے گا اِذَا سَبَاءُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَارَتْ سبحان اللہ بابا صحیفی اتھے رہا کر کہتا اگلے سال ہی نہ تے نبوک کوئی نہیں کرنا میری مرزی نہ لی نبوک کی تاہیدنے فرمایا کہ جدو قیامتہ سما رب العالمین پچھنگی رب پچھنگی تیری کی ڈیوٹی سی تو میرا تے میرے محبوب دا کلمہ پڑھے جی مولا ڈیوٹی کی کی تھی ایک اٹھے گے میں قرآن پڑھایا ربہ کے ادھر آجا میں حدیث پڑھائی ربہ کے ادھر آجا جڑی جڑی ڈیوٹی کرو گے ڈیوٹی دا رب پچھے جی ڈیوٹی دین علی ہے تے پھر کرم اگر دین علی نہیں تے پھر کرم نہیں ہونا اس وقت یاد رکھا حضور علیہ السلام دے دین دنال انہیں پیار کر انہیں پیار کر صبح و شامی کر قرآن پڑھ قرآن پڑھا آج میں اہم کو تقریر کی تھی لیک بابا بھی چھوٹیا میں پریشان ہوگی بڑا استماسی میں پریشان ہوگی ہے بابا کی کر لگا کہ انہیں مولوی جامینہ میں کہا کیوں میں تیرے نگل کرنی ہے میں گھبار آجا میں کہا کی تو بھاڑی نہ لے میں گھبار آجا میں کہا ہاں بابا جی تو سو کی کر لے بابا آندہ بس مولوی میرے سے کوئی دعا مانگ میں نوحوصلہ آگیا میں کہا کیری اہمیں قرآن شروع کیسا ہے چوتہ سپارے میں حفظ کر لینے تیرے جدو تک پورا نعویت ہے میں بنائی نہ بابا بابا میں اکھیا بابا فکر نہ کر اکھیا کہا ہوں میں کہ جی مار گیا تیرے قبر وید فریشتے پڑھا لگے حق کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنہ نو قرآن نہیں آندہ پرے گو اور جنو وقت نہ پاؤ بے شک جنہ نو اکھو کہ قرآن شانو پڑھاؤ قرآن سکھاؤ کیا ہوں کہ بات بڑی پاری یہ چھوٹی نہیں غیرت منتی نہ جیو اپنا علی پاک فرماندن میں ایک بستی وچ گیا ہوں تو سارے لوگ کی مشرق سارے مشرق میں اکھیوں کی کر دیو اللہ رسول انہیں مندے اکھیا نہیں ہم تو جانتا نہیں فرمایا مندو نہیں مندنا علی پاک نے مکھیان میں کیا انہیں مکھیان کر دیا پچھا کی کھان دیو مکھیان آپ مکھیان مرند قریب کے فرمایا مکھیوں کیامت تو سارے صحاب نہیں دینا تو سارے مشرقان اکھوا دیا بے یہاں شاید تپور افکان اکھیا حضور تسو کی کریے فرمایا بس دی چھڑ کے چلیا جاؤ مکھیان بھی چھڑ کے چلیا گیا چار دیو ایک شاید ختم ہویا مرند قریب کے حضور دی بارگاہ بینچ حاضر حضور علید آئے کہ چکر لگا سی بکھے مار گئے فرمایا علی انجدہ ہے نہیں ہے جی ہے فرمایا نہیں ہے میرا علی انجدہ نہیں کوئی ہور گالے ویچ کوئی گال ہور ہے حضور کھڑی گال ہو رہے دوسر 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 کلمہ کلمہ دوسر پار لیا ساڑھا شاید گتھے گیا فرمایا جی میں مکھی انگیان نے علی میں واپس بلا لے فرمایا کہ جی میں گئی یا نہیں جدو کلمہ پار لیا علی پاک کھلو کے فرما دینے شاید مکھی مکھی سرکار دا غلام باب دی کل نہیں پیا کرتا میں اپنی مادی کل نہیں کرتا بس میرا فقر میرا نبی اوٹ سبحان اللہ بابا جی آگے نے استقبال کرنا جی میں استقبال کرنا حق نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ہمارے خوشبختی کے آج ہمارے درمیان خطیب اہل سنت خطیب زیشان بائز خوشلحان خطیب بے بدل مکر زیشان مکر نکتہ اہل سنت حضرت اللہ مولانا قاری محمد اسد اللہ چشتی صاحب آپ شیف لائے ہیں میں آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اہلوں و سہلم اور حباب کیا بات تشریف رکھیں تمامی حباب اپنی اپنی نشدوں بھی تشریف رکھیں اور نعرہ کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر اور ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ جی جن کا انتظار تھا وہ تو تشریف لائے ہیں جی ماشاءاللہ دوسرے خطیبی تشریف لائے ہیں یہ کسی نہ کسی کی برکت ہوتی ہے باہ کیا بات بے شک پہلے میں تک نہ زاندے سے رابطہ نہیں ہوتا پہلے میں کہ میرا رابطہ ہو گیا میں نے ہوتا حوصلہ آگیا سے حضرت رہ میرا رابطہ آگیا فرماندینے ادھر ادھر اکھوم کے آگیا میں کہا ٹھیک ہے بات یاد رکھو بیلیوں کے اپنے اپنے پتلوں کے پتلوں ایک بات کر کے حضرت خطاب کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا پیچھے کافی تیر دی معافل شروع ہے تے اے میدہ کمنا نہ تو روان دینے کے چنگا روانا نہ آوے تے چپا نہیں ہے رہا چپ چنگا بچے تو بھی پیجا نہ چیگم کھاندہ پہن کھلو کے پیجا تلے بات چانا ماں خاجہ غریب نواز کی ایک بات اس کے بعد اجازت آپ بات سنانے لگا ہوں خاجہ غریب نواز سر باتے ہیں میں پندال لگا کے بیٹھا تھا قرآن سنا رہا تھا فرمایا سناتے سناتے میں نے کیا دیکھا ایک جوگی بارسیتر داخل ہوا داخلوں کے کیا کہتا ہے کہتا ہے ایک چکر دو چکر تین چکر لگا کے نکل گیا خاجہ غریب نواز فرماتا ہے پلاو ان کو واپس پلایا کہاں کیا ہوا جوگی ہندو کیوں اے تے نوں ہندہ جی میں تو انہوں تکیہ تو انہیں سجے بھی نور تے کھپے بھی نور تے چیرے تے بھی نور تے دیل تو اڑا کالا دیل تو اڑا اے جنہیں خطیبی تھے آرہے نا وہ کہوں کوئی دی نہیں بے شک بے شک ہاں جی اے حضور تے ناؤں تے مارو کھانا لے اے بابے تے کمیز لانکے چک کرو تے سارا چیز سامی ٹانکے ہی ٹانکے نہیں پرمیہ کیا غیر نہیں مار سکتا غیر دی کی جرت ہے یار خاجہ غریب نواز ہر باتیں ہیں وہ کھڑاؤ کے کہنے لگا خاجہ غریب نواز تیرا دل کالا ہے آپ فرماتے ہیں تو سفید کر سکتا ہے کہا دل تیرا میں کیسے فرمایا کلمہ پڑ کہا دل تیرا کالا ہے کلمہ میں پڑھوں فرمایا کلمہ تو پڑھنا کلمہ پڑھیا آپ رہے ہیں جی کی تا فرمایا تاک کہ اندھا حضور تاک مٹ گیا ہے فرمایا بیٹ جا فرمایا نہیں بیٹھنا اگلی گل تو سونا کہ کلمہ میں پڑھیا تو آنے دل تاک کی میں گیا آپ فرما دے رسول مومن کا دل آئینا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اس کی فونٹو دستی ہے دل تیرا کالا تھا اور جب تُو نے میرے شیشے میں دیکھا دل تیرا کالا تھا جب تُو نے کلمہ پڑھا اب دل تیرا صاف ہو گیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ ہے کہ جب اپنے دل کو دیکھا جائے تو مزا تو پھر آتا ہے اس لیے میں نے آپ کو وہ بات کہی فیسر علی مولویوں کو لمافی منگ لو تا پھر حضور دادین سنو وہ کہو مالا نو شڑو تجنے کہن ناسو یادگا رسول اللہ نو بلان لگے ایک کفریہ جملے لیں سنیوں وابیانِ خدا دی قسم نیرتے انہا چاڑے ہیں انہا کہ تو آرام والوی بیکھو نا جیدے مغرد دور دے پھر دے ہو پیٹ ڈاندی طرح انہیں کیا کھیا اس واسطے ایسے جملے نہیں اٹھ کے سوال کرے کرو مولویان علمِ چضافہ چاہدے ہو بلکت چاہدے ہو اپنے مسئلک نو بچانے چاہدے ہو مصطفیٰ دے دے انہوں بچانے چاہدے ہو تو بابی دا نعرہ لائے کرو بابی خاتم رزویدہ اللہ عمل دی توفیق و آخر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا بات ہے خطیب اہل سنت شمشیر بین ایام خطیب بے بدل مکرز عشان شیعر اہل سنت حضرت علامہ مولنکاری محمد اشرف شاکر صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے خطاب لا جواب سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور موطر فرما رہے تھے